السلام علیکم گلوبل فیملی کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک اور ادور ویلوگ بسم اللہ کر کے آج کی ویڈیو کر لیا گا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے گرمی آگئی ہیں سمر سیزن شروع ہے تو گھر میں کافی زیادہ چینجنگ آ جاتی ہیں گرمی کس کو پسند ہے جس جس کو بھی گرمی پسند ہے سب کو بباری کو تو آج ہم کریں گے گھر کی سیٹنگ گرمی کے حوالے سے جیسا کہ ایک ویلوگ میں آپ لوگوں نے دیکھا گا جس اللہ اس کو صاف کر کے اس کو جانب برخش رکھا دلوا گیا اس کو سیٹ کر کے رکھا ہے اس کو کھولتے ہیں دوبارہ اس کو لے کے آتے ہیں سیٹ کرتے ہیں ساری کی ساری میموری آپ کے ساتھ لگ کریں گے ساتھ جڑے رہی ہے انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی تو ایک مزے کی بات مومن کو گرمی پسند نہیں ہے اس کو مبارک دیتے ہیں چل کے جید ہوئے گھام صاحبہ گرمی مبارک ہوں آپ کو گرمیوں مبارک ہوں ہاں گرمی ہیں گرمی ہے تو اچھی لگتی ہیں کس کو اچھی لگتی ہیں گرمی لگتی ہیں گرمیوں میں گرمیوں کے جو فروٹ آتے ہیں تو اس وقت تمہیں گرمی نہیں پسند نہیں کیوں گرمیوں میں جو فروٹ آتا ہے وہ کیری جو اس کو تو کیری کو تو بڑی مرچہ لگا لگا کے کھا رہی ہوتی اس وقت وہ صحیح ہے بس مخوالیاں کریں گے لیکن گرمیاں نہ آئے تو کھول اور سیٹ کرنا ہے پھر آج یہ پین ٹھیک نہیں ہے یہ تمہارے لئے ہے اسے گزارا نہیں ہے تو چلو چلتے ہیں گودھر کی طرف جی تو گلوبل فیملی یہ ہم نے رکھا ہوا تھا سائیڈ والے روم میں اسے ان سیٹ سوٹ کر کے اسے کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہوا یہ بڑا ہوا ہے اس کو یہ مما ہی نہیں مما نے کبر بنا کے دیا تھا اس کا ہم نے تو بیسی ہی رکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک چیز وہ صاف تو کیا تھا پھر بھی اس میں آئی ہے اور مٹی کہاں سے آگئی ہے زہر ہے مہاں پڑا ہے دلسے اٹھوں پر چھولے انڈر صاف کرو ہے چلو چلو اٹھاو اٹھاو ہم نے اسے روم میں چلو начал کرتے ہیں ٹھو 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 ٹھ اس장이 شبابہ ہمیں دیکھتے نہیں اپ ل離تھان سے چلو بھئی یار وہ تو پہلے ادھر سے فین تو اٹھانے دو نا وہ تو آپ نہیں وہ میں اٹھاؤں گا چڑیل چلو بھئی پہلے پانی کا پائپ لے کیا ہوں ابھی کہاں اسے ساف نہیں کرنا ابھی ساف کرنا ہے اسے مٹی اٹھانے چلو کرو اچھے بچے یہ باہر ہی ساف کرنا ہے سارا کار پیٹ کے اوپر مٹی آئی گیا نہیں آئی گی کیونکہ اتنا گندہ تھوڑی ہے یہ کیدھر آئی مٹی کدھر گلی ہے یہ والی مٹی بچو یہ دیکھو یہ والی مٹی اس کو بھی طریقہ ہے کپڑا گلہ کپڑا گلہ کپڑا گلہ کر کے بچے بچے اس کو ساف کرنا ہے تاکہ نکچے نہ گرے پھر سوگا گپا مات دو تم تو بہت جینیوس ہویا بابا میں تو تمہیں ایسی سمجھ رہا تھا تم تو پوری کے پوری سائنٹس نکلی تم تو پوری کے پوری چھڑیل نکلی تمہیں تو لگوں گی ہرے 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 میرے میرے بہت پیادی ہیں ماشاءاللہ مزکا بھی لگا رہے ہیں شعبہ شعبہ اچھے بچے کام کر رہے ہیں اچھی طرح ساف ہونا چاہیے اچھی طرح جہاں پہ تمہیں سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا پریشان نہ ہو اس میں سمجھانے والی کیا بات ہے ہاں پہ تمہیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے کس کو چلانا ہے کیسے ہے اس میں پانی کیسے ڈالنا ہے پتہ ہے مجھے پتہ ہے سارا دل میں ہی ہمیں رہتی ہوں یاللہ دل کی بہت نکلا یہ دل کی یہ تا سنانا تھا میں گھر میں بڑھ رہتی ہوں سارا دل میں گھر میں رہتی ہوں نہیں سنا ہوں چاہ بابا ایک وقت آئے گا تو میں گھوماؤں گا ساری دنیا انچاءاللہ آؤٹنگ ہی آؤٹنگ ہوگی پھر آؤٹنگ ہی آؤٹنگ مامی کو لگایا ہوئے سفائی پہ خوزر کولر کی سر رفلی سفائی کری سفائی تو کی تھی اچھی طرح بس ہلکی پھکی مٹی سی آئی ہوئی ہے ساپ کرتی ہوں اور میں لے ہوں پائپ پھر ڈالتے ہیں سفانے یہ رالی پائپ بسم اللہ یوں لو جار بابا پائپ لے آئے ہوں میں لگا دو پائپ ایک میرے ایک میرے رکھو پہلے مجھ پہ ارے افلا تم رکھ جاؤ بھی چلو چلو اب بھی نہیں چلاو نا پتہ ہے مجھے ابھی میں کوئی پانی دو پتہ ہے اکثر کیا ہوتا ہے جب پائپ لگا دیتی ہو چوڑیل کرنٹ لگتا ہے کرنٹ لگتا ہے کرنٹ لگتا ہے اچھا گلور بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤ نا کولر کے حوالے سے کولر کے حوالے سے کوئی مجھے لگتا ہے کوئی چھے سات بار اس طرح کا سینہ ہو چکا ہے کہ بھائی پائپ لگایا اپنا ہی بتاؤ اپنا ہی بتاؤ اپنا ہی بتاؤ میری بار میں اتنا نہیں ہوا ایک آدھی بار ہو گیا ہوگا ہوا ہے نا بھول ہو جائے سارا دن میں پانی دایا تو چھے پائپ لگایا پائپ لگایا کچھے کام میں لگتا ہے کور پیٹ پہ پانی نیچے بیٹھ کے نیچے پانی بیٹھوں میں سارا پانی پانی آپ نہ ہی بتاؤ آپ ہی تو دو تین دفع لگا کے بھولے ایک دو بار میں آیا میں نے دیکھا اندر کار بیٹ کے اوپر سارے کپڑیں بکھیرے ہوئے پانی سک کرنے کے لئے چلا کو مہتی ہے پھر پنکیں چلائے ہوتے ہیں سارے کپڑے شیٹیں اٹھا اٹھا کے پہنکی ہوتی ہیں بیٹھیں ہوتے بہرحال جی تو بس پانی پھول ہو گیا بابا بس چلا آؤں بند کر دو یہ جی چلا آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اورے اورے مٹی کیسے نکالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھایا پانی اٹھایا پانی اٹھا لیا پانی یہ کچھرا آ رہا ہے یہ بیٹھ دینا ہے یہاں پہ پھر اس کو اٹھا رہنا بڑے گا بہت دری کار نہیں ہے چلائے بس اب خوش اس کے پانی ابھی بابا پانی اٹھا تو نہیں ہے یہ نیچے بھائی اٹھا پہ دیکھیں یہ بھڑے گا وہی گوہ بھی اٹھا نہیں رہا پانی یہ آپ ہوترنا شروع ہے آپ ہوترے گا یہ ہوا تھندی نہیں دے رہا سائیڈیں ہوتر ہی پھر ٹھندی دے رہا اکیلہ پانی میں چلے پھر ٹھندی سکتا ہے یہ ہلکی شاورنگ بھی دیتا ہے ہلکی شاورنگ بھی دیتا ہے ہلکی شاورنگ بھی دیتا ہے یہ ہی تو گلوبل فیملی کرمیوں پہ تحبہ اور الحمدللہ یہ جو چیز لائے گئی ہے اسی ہے الحمدللہ ہمارے پاس ایک وینڈو اسی بھی ہے وینڈو اسی بھی ہمیں آپ پہ سیٹ نہیں کیا یہ بھی جو چیزیں بھی ہیں یہ بھی اس پاسداد کی نحمت ہے حمدللہ اللہ باکہ ہر کسی کو اپنے دیمان میں رکھیں ہر کسی کو بے بان آوازیں تو یہ بھولور ہو گیا سیٹ جیگر سے خوشی ہیں دیکھیں گرمیوں میں گرمی بابا ہے بس جہاں نکلنے والی ہو جاتی ہے کیونکہ کراچی کا موسم بس نورمال ہوتا ہے یہاں بہت گرمی ہوتا ہے وہاں پہ یہ ہے اس سمندر سے لہروں میں سے ہوا ٹکرا کے آتی ہے وہ نم ہی لے آتی ہے ساتھ بس نا کرمی ہوتے ہیں نہ صدی ہوتے ہیں یہ ہمارا بابا بہاول پور یہ ہمارا اثر علاقہ ہیں چولستان کے لوگ ہیں یہاں پہ 49 ڈگری تک 50 ڈگری تک بھی برداشت کر لیتے ہیں تو ہم چاہے بابا بابا کراچی والے بابا کیا کہ سکتے ہیں درمی نہیں ہوتی برداشت درمی بہت اپنی ہے چاہلے اللہ باک کرم کرے کا کولر لگے آبا بس اس کے آگے بیٹھے ہو کانے پینے کا کوئی سین کریں اب لاتب میں نے دیوٹ پہ بھی جانا ہے تو دوستان کو لڈرز رکھ کر لیتا ہے آپ کچھ کانے پینے کا سین کرنا ہے تو وہ بے کسا با کیچن میں بناتی ہے اور پھر میں نکلتا ہوں دیوٹ پہ تو اس ممیوری کو یہی پہ کرتے ہیں تو ایوہ کے کے چھوٹی سی ایکٹیوٹی آپ کو اچھی لگی ہوگی جو آپ کے سبباوت کی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب پیٹنے اور اپنا دیر سارا دیان رکھے گی انشاءاللہ نیکس دے ایک فرش ویلوگ میں تب تک کے لیے رہی جازت اللہ سالا فاکی بھی بہت اللہ سالا فاکی بہت